بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام احمود نیادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک نئے وی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے پہلے کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک دیں گے آج آپ کو کہانی سنوں گا اپنے صاحب کا سپیسہ لار کی لیکن یہ ایک علف لیلہ کی کہانی ہے کہ پیسے کس طرح آتے ہیں کہان سے آتے ہیں یہ بڑے آپ حیران ہوں گے اور اس کی پہلی قسط ہے انشاءاللہ دو قسطوں میں یہ مکمل ہوگا کیونکہ حاضر من فضل ربی وہ زیادہ ہے تو یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اس کے علاوہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا عمران ریاض خان واپس آئے گا ایک کو اجازت مل گئی جس نے واپس نہیں آنا تھا اور ایک کو اجازت نہیں مل رہی جس نے واپس آنا ہے یہ کوئی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ موسی نکوی نے کہا ہے کہ قومی کرکٹین جو ہے وہ حاملہ ہو گئی ہے ان کے بقول تو اب اس کو مین سرجری کی ضرورت ہے یہ کیا قسط ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران ریاض خان وہ بار بار وہ عدالتوں میں جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں کبھی ٹونی جنرل آفیس اور کبھی جو ہے وہ وزارت داخلہ میں کہ ان کو حج پر جانے کی اجازت دی جائے پہلے ان کو عمرہ کرنے سے بھی روکا گیا اب اس کو یہاں پہ تھوڑا روکتے ہیں تھوڑا سو میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں اس وقت عمران خان کی حکومت تھی اور بار بار عمران خان کہہ رہے تھے ان کے وکلہ کہہ رہے تھے ان کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا اس کو بھاگنے نہ دیں یہ بہانہ کر رہا ہے شکلیں بنا رہا ہے پلیٹ لیٹس جالی ہیں وہ سارا کچھ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی باجوہ صاحب اپنا کام پیچھے سے چلا رہے تھے تو باکر نجفی نے اجازت دے دی پھر حکومت نے کہا عمران خان حکومت نے کہ ان سے آپ جو ہے وہ شوٹی لے لیں سات عرب کا ان سے اسٹام لکھوا لیں سات عرب تو ان کے لیے موپھلی ہے یعنی ہمارے لیے سات عرب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے ان کے لیے سات عرب کیا معنی رکھتا ہے لیکن باکر نجفی صاحب نے صرف پچاس روپے کے اسٹام پر ان کو باہر جانے کی اجازت دی اور باہر جا کر اس شخص نے کیا کیا وہی پہ لندن پلین بنا اور اس شخص نے پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف انہوں نے کیا حرزہ سرائی کی باجبہ کو کیا کہا اور فیض حمید کو کیا کہا لیکن بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سارا کچھ ڈرامت تھا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو خود بریف کیا تھا کہ وہ وہاں جا کر ان کو برا بھلا کہے تاکہ ان پہ بات نہ آئے یہ سارا کچھ کھل چکا ہے بارال نواز شریف واپس نہیں آیا ہر کوئی کہتا رہ گیا اب ایک عام شہری ہے عام شہری اس لحاظ سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جو ہے وہ اتنے زیادہ فالورز ہیں اتنے زیادہ لوگ ان کو سنتے ہیں لیکن عام شہری اس طرح ہے کہ ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے سرکاری عمران ریاض خان پہلے ان کو عمرے سے روکا گیا پھر اب ان کو حج سے روکا جا رہا ہے کبھی وہ ایک دالت میں جاتے ہیں کبھی دوسری دالت میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی سی بھی گارنٹی آپ لے لے میں واپس ہوں گا آج اسلامباد ہائے کورٹ میں جو ہے وہ میاں جسٹس گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ آپ کو کس کی گارنٹی چاہیے آپ بتائیں ہم وہ گارنٹی دلوا دیتے ہیں اگر آپ نہیں بتاتے تو پھر ہم غیر مشروع طور پر عمران ریاض خان کو باہر جانے دیں گے اب یہاں پہ آپ دو قومی نظریہ یا دو پاکستان یا دو قانون دیکھ لیں یعنی ایک شخص یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو سزا یافتت تھا جو جیل میں تھا اب یہ جو جیل میں پڑے ہیں جو ہے نا وہ قیدی اگر ان میں سے کوئی قیدی کہے کہ اس کو ٹی بی ہے اور کئی قیدیوں کو ہے یا ان کو فلان بیماری ہے اور وہ اپنا بندوبحث کرتے ہیں اور ان کو باہر جانے دیا جائے تو کیا خیال ہے آپ کا باکر نجفی تک وہ پہنچ ہی نہیں پائے گا اجازتیں تو دور کی بات ہے نا باکر نجفی تک وہ پہنچ ہی نہیں پائے گا کہ باکر نجفی اس کو اجادت دے اور وہ بھی پچاس روپے کے سٹام پہ تو یہ آپ کو بتانا تھا دو قانون اور دو پاکستان کہ ایک مجرم کو جس کو قید ہو گئی تھی جو جیل میں تھا اور جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا یعنی جو جج اجادت دے رہا تھا نا وہ جج کو بھی پتا تھا کہ یہ واپس نہیں آئے گا اس کو بھی پتا تھا لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ وہ پیچھے کام کر رہی تھی وہ ساری سہولیات جیل میں دے رہی تھی عمران خان صاحب تو آپ کو پتا ہے نا عمران خان صاحب تو درویش آدمی ہے ان کو تو کسی بات کبھی پتا نہیں تھا جب ان کے نیچے جب ان کے انڈر آئی ایس آئے تھی اور ان کے انڈر جو ہے نا آئی بی تھی وہ کیا کچھ کروا سکتے تھے لوگوں کے جس طرح ان کے عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن عمران خان کا آپ کو پتا ہے کہ وہ سٹریٹ بندہ ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور پچاس روپے کے سٹام پہ وہ بندہ جو کہ بھگوڑا ہو رہا تھا عدالتوں نے اجازت دے دی یہ بندہ جو حج کرنے جا رہا ہے کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم مگر تم کو نہیں آتی جو حج کرنے جا رہا ہے حج کرنا چاہتا ہے اور جو کہتا ہے کہ میں نے اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ وعدہ کا رکھا تھا اس کو دردر دھکے جو ہے نہ دیے جا رہے ہیں کبھی کہتا ہے فلان سے پوچھ کے ہو کبھی کہتا ہے ٹوری جنرل آفیس جاؤ کبھی کہتا ہے سیکری داخلہ کے پاس جاؤ پانچ دفعہ وہ شخص وہ اپنا ٹکٹ کینسل کرا چکا ہے لیکن اس کو اجازت نہیں مل رہی اور اجازت کہاں کی نہیں مل رہی حج کی یہ کیا جواب دیں گے یہ ججز یہ وکلا یہ سرکاری بارحال آج میاں گولہسن اور انگزیب جس طرح دبانگ فیصلے کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ بتائیں کس کی گرنٹی چاہیے ورنہ ہم غیر مشروع طور پر عمران ریاض خان کو اجازت دے دیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو غیر مشروع طور پر اجازت دے دی جائے تاکہ وہ حج کر سکیں ایک شخص جس نے بھاگنا تھا اس کو پچاس روپے کے سٹام پر اجازت مل گئی اور جس شخص نے واپس آنا ہے جو اتنا مہنگا آپ ٹکٹ لے کر پانچویں دفعہ کینسل کلا رہا ہے اس کو اجازت نہیں دی جا رہی ایک اور آج آپ سے خبر شیئر کرنی تھی اسلام آباد آج سیشن کوٹ میں ایک ناقابل یقین نظارہ دیکھا یقین کریں کہ خاور مانیکہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں کم از کم سو پولیس والے تھے سو پولیس والے تو وہاں پر کسی نے پوچھ لیا کہ یار یہ کون ہے تو ساتھ ہی کھڑے دوسرے بندے نے کہا کہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا دلال ہے جو اپنی صاحب کا بیوی کے بارے میں وہ گوائیاں دیتا پھر رہا ہے اور جو یہ صاحب کا بیوی کے کپڑے اتارنے جا رہا ہے عدالت میں اور یہ بتائے گا کہ میری صاحب کا بیوی جو ہے وہ کیسی تھی جو اس کے جوان بچوں کی ماں ہے اس نے کہا کہ یہ دلہ ہے یہ اتنا بڑا دلال ہے یہ گبر سنگھ ہے سو پولیس والے آگے پیچھے دائیں بائیں اور آپ اس شخص کو چلتا دیکھتے جس طرح کے لال قلعے پر یہ پرچم لہرا کے آ رہا ہے تو بڑی ہنسی آئی سسٹم پہ بڑی ہنسی آئی سسٹم کی طاقت پہ بڑی ہنسی آئی سسٹم کی انٹیلیجنسیہ پہ کہ کیا بات ہے جی یعنی وہ عمران کا بغض عمران کی دشمنی عمران کی عداوت عمران کی نفرت ریاست کو دلوں کی افادت پہ لگا دے گی یہ پہلی دفعہ دیکھا یقین کریں کہ جتنے آپ اگر وہ کلپ میری فرمیش پہ دیکھ لیں آج جس طرح خواب یعنی سو سے زیادہ پولیس والے تھے سو سے زیادہ جو اس دلے کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اور آگے پیچھے اس کو اور وہ سفید جوڑا پین کے اس طرح اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں انہی لوگوں کے پاس پروٹوکول ہے نا کسی پروفیسر کا پروٹوکول دیکھا ہے کسی یونیورسٹری کے چانسلر کا پروٹوکول دیکھا ہے کسی جو ہے نا استاد کا پروٹوکول دیکھا ہے یہ تو ماسٹر ہیں یہ تو دو ٹکے کے ہیں ان کا کیا پروٹوکول یہ تو بالاں کو اے بی سی پڑھانے ہیں پروٹوکول تو دو نمبروں کا ہے پروٹوکول تو بدماشوں کا ہے پروٹوکول تو کنجروں کا ہے پروٹوکول تو دلالوں کا ہے جن کو سٹیٹ کی ضرورت ہے جب ہی آپ نے کسی شریف آدمی کا پروٹوکول دیکھا ہے جس طرح میں نے کہا کسی ڈاکٹر کا کسی پروفیسر کا نہیں وہ تو کیا اس کی اوقات ہے ایک ماسٹر کی یا ایک پروفیسر کی بارال وہ پروٹوکول دیکھنے والا تھا اور آج بہت سارے لوگوں کے دل میں یعنی حسد پیدا ہوا جلن پیدا ہوئی کہ اوہ دلے بانانیون اس ملوک جو رامنا ہے تو اوہ دلے بانانیون میں آپ کو ایک کہانی لازمی سناؤں گا بابا جی تھے گاؤں میں اس کہانی کو اپنے گاؤں سے سننا ہے تو ان کا ایک دوست تھا بابا جی کا وہ جب بھی آتا نا تو وہ شک و شکایت کرتا کہ جی اس کی حالت ماری ہوتی کہ گزارہ نہیں ہوتا اور جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے سارے کچھ بابا جی نے یہ قصہ مجھے خود سنایا ہے تو بہرحال وہ ان کو چائے پلاتے یعنی بابا جی ان کو چائے پلاتے حوصلہ دیتے حوصلہ کرو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اس طرح کافی دن گزرتے رہے تو بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے نا وہ شخص غیب ہو گیا تو میں نے ظاہر ہے میں نے کہا آپ آئے گا آپ آئے گا نہیں جی بابا جی کہتے ہیں کہ ایک سال بعد وہ آیا میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں ایک سال بعد وہ آیا اس نے بوسکی کی میز بوسکی کی کمیز پہنی ہوئی اتنا طرح لگایا ہوا اتنا مہنگا پرفیوم لگایا ہوا ویس کوٹ پہنی ہوئی مجھے گلے ملا میں بڑا ایران پریشان اور خوش بھی ہوا کہ جی وہ اس کو چار پائی پہ بٹھایا چائے کے لیے کہا تو میں نے کہا کہ کدھر رہے اتنے دن اور ماشاءاللہ یہ حالات چھالات یہ تو بابا جی کہتے ہیں اس نے مجھے ایک جواب دیا پہلے آپ کو جو اس کا ارجنل جواب تھا وہ بتاؤں گا پھر اس کا ٹرانسلیٹ کروں گا امید ہے آپ انجابی سے بھی سمجھ جائیں گے وہ شخص بابا جی کو کہتا ہے کہ جدہ نے بغیرت ہویاں موجیں موجیں کہ جب سے بغیرت ہو گیا ہوں نا موجیں کر رہا ہوں نہیں سمجھے سمجھے ہیں یعنی یہ تھے تو اس سسٹر میں جا رامنا ہے تو یہ تھے دلال بنوں جدہ نے بغیر ہو تو یہاں پروٹوکول ہیں اگے پچھے پولیسے اگے پچھے گدیاں تو اگر پروفیسور رہا ہو ماسٹر رہا ہو قرآن پڑھانے ہو لوگوں کو کاریہ ہو کوئی بہت بڑے عالم ہو مفتی ہو تو پھر آپ رہاں تو سا جانو دی تو آرہ کام جانے تو آرہ کارہ کام میں اس ملک کے بارحال اگے چلنے ہوں محسن بخار یاک ہے جی کہ محسن نکوی کے جو قومی کر کے ٹیم ہے نا وہ یعنی میرا انیلسز ہے کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے کیونکہ وہ نہ بھاگ سکتے ہیں نہ رانج لے سکتے ہیں نہ کیچ پکڑ سکتے ہیں اور نہ ان سے بولنگ ہوتی ہے نہ ان سے تیذ رننگ ہوتی ہے نہ وہ رننگ بٹوین ڈی بکٹ کر سکتے ہیں تو محسن نکوی نے کہا ہے کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے اور اس کی بہت بڑی جو ہے وہ سرجری کرنے کی ضرورت ہے ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ قومی ٹیم کی سرجری کی ضرورت ہے جو سفارشی گروپ ہے جو دوست گروپ ہے ان سب کو باہر پھینکا جائے اور جو ہے وہ نئے ٹیلنٹ کو جو اچھا کھیلتے ہیں لڑکے نئے لڑکے ٹی ٹوینٹی کی ضرورت ہے ان کو لائے جائے لیکن ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ سرجری کرنے والا سرجن کون ہے سرجن خود دو نمبر آدمی ہے یہ دور جدید کا دور جدید کا وہ یزید ہے یہ وہ شمر ہے یہ وہ عبیدالہ ابن زیاد ہے کہ جس نے اپنی نگران حکومت میں جتنے ظلم توڑے اس نے جتنی انسانی حقوق کی خلاورزیاں کی اس نے جتنی خواتین کے کپڑے کھینچے اور یہ خود کس میرٹ کا جو ہے نا وہ سرجن ہے اس کا میرٹ کیا ہے یہ وزیر اعلیٰ کس میرٹ پہ بنا یہ وزیر داخلہ کس میرٹ پہ بنا یہ کرکٹ بورٹ کا چیئرمن وہ کس میرٹ پہ بنا پہلے تو یہ بتایا نا یہ سینیٹر جو ہے وہ کس میرٹ پہ بنا اور آج کل حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک ہے کوئی کہتے ہیں کہ رشتہ داری کی بنات پہ بنائیں کوئی کہتے ہیں دوستی کی بنات پہ بنائیں تو سرجن صاحب جن وجوہات کی بنا پر آپ اس مقام پر پہنچے ہیں تو اسی مقام پر آدم خان بھی آپ کی طرح جو ہے نا وہ پہنچا ہے وہ ایک بہت مشہور جو ہے وہ مصنف لکھتے ہیں کہ جب مارشل لو ایوب خان سے یا یا خان تک پھیل گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کلچر کیا تھا اس وقت جو ہے نا کلچر تھا عورت اس وقت کلچر تھا شراب اس وقت کلچر تھا جہدات اس وقت کلچر تھا بنگلے مکانات تو نیچے والی فوج کہتی تھی کہ یہ خود ان سارے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں سارے چکروں میں تو ہمیں جو ہے ہمیں یہ جو ہے نا وہ کیوں کہتے ہیں ہمیں کیوں روکتے ہیں ہم کیوں ان کی بات مانیں ایک وقت یہاں حالات آگئے اب قومی کرکٹ ٹیم دیکھتی ہوگی کہ ہمارا جو چیئرمن ہے اس میں خوبی کون سی ہے یعنی رمیز راجہ چیئرمن کرکٹ بورڈ تھا کسی دور میں ماجد خان تھا موسن خان تھا یعنی یہ چیف سلیکٹر تھے تو لوگوں کو پتہ تھا جی ماجد خان اپنے دور کا بہترین بیٹس مین تھا موسن خان نے لارڈز میں ڈبل سنچری کی رمیز راجہ سابق کپتان تھا ماجد خان بھی سابق کپتان تھا تو چلیں وہ ظاہر ہے ان کی بات مانتے کہ جی یہ خود اتنے بڑے پلیئر ہیں اب موسن نکوی کو ٹیم نہیں جانتی کہ اس کا کیا کریٹریہ ہے یہ کیا سرجری کرے گا اس کے پاس میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ ملک جو ہے نا وہ اخلاقی ساکھ پہ چلتے ہیں چاہے وہ جمہوریت ہے چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ قانون ہے چاہے وہ بیوروکریسی ہے اخلاق کہ آپ کی اخلاقی پوزیشن کیا ہے آپ کی جو مورل سٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے اب موسن نکوی سرجری کرے گا یعنی جس نے الیکشن رگڈ کروائے جس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے لوگوں پر جس نے لوگوں کی جو ہے نا وہ گھروں میں چھاپے مروائے جس نے لوگوں کے دروازے توڑوائے جس نے اسی اسی سال اور ستر ستر سال کی عورتوں کے سار سے دبٹے کھینچے نام کا نکوی نام کے آگے نکوی لکھا ہوا ہے اور یہ محرم میں روتا بھی لادمی ہوگا جو کربلا والوں پہ ظلم و ستم ہوا نا یہ بڑا روتا ہوگا سن کے لہذا یہ سرجن صاحب پہلے خود کو دیکھیں جو ٹیم کا کریٹیریا ہے وہی چیئرمن صاحب کا کریٹیریا ہے جس بیس پہ ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے اسی بیس پہ جو ہے نا وہ آپ چیئرمن بنے ہیں پہلے اپنی کریٹیبلٹی ثابت کرے نا کہ وہ کون سا ہنر تھا وہ کون سے میچ تھے جن کی بنیاد پہ وہ کون سا کیریر تھا جن کی بنیاد پہ آپ کو محرم نکوی کو چیئرمن بنایا گیا اسی بیس پہ ٹیم بنی ہے اسی بیس پہ ٹیم چل رہی ہے اور ٹیم اپنی کارکرنگی دکھا رہی ہے اور جو آپ نے ٹریننگ کروائی دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا کہ کرکر ٹیم کی ورلڈ کپ سے پہلے یہ ٹریننگ ہوتی ہے پتھر اٹھوانے والی یہ آپ نے کہیں پہ دیکھا دنیا میں آسٹریلیا دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ نیوزی لینڈ ہے انڈیا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ٹریننگ ہو رہی تھی لیکن وہ لچ تلڑا ہر کام میں جو لچ تلڑا کہ ہم سپیریر ہیں لہذا پھر انجام بھی دیکھ لیں تو محسن نکوی صاحب آپ خود دو نمبر سرجن ہیں سرجری کی ضرورت آپ کی ہے کہ آپ کو کھڑے لائن لگایا جائے آپ استیفہ دیں اور گھر دفع ہوں یہاں پہ کسی پروفیشنل بندے کو آنے دیں یہاں پہ کسی ایسے بندے کو آنے دیں جو کرکٹ کی اے بی سی جانتا ہو جسے کرکٹ کا کچھ پتہ ہو جسے کھلاڑیوں کی فٹنس کا کچھ پتہ ہو جسے کھلاڑیوں کی نفسیات کا پتہ ہو کون سا پلیئر کس نمبر پہ بیٹنگ کر سکتا ہے اس کو یہ پت ہو آپ کو کیا پت ہے آپ کو تو خوشامد اور چاپلوسی اور آپ کے تعلقات پاکستان میں ان تعلقات نے اور ان جو ہے وہ نادر شائی اختیارات نے میں نے آپ کو کسی سنایا تھا کہ ایک دفعہ یایہ خان نے ایک کرنل کو غلطی سے کہہ دیا برگیڈیر وہ کہتا ہے سر میں تو کرنل ہوں اس نے کہا جی آپ کہہ دیا تو کہہ دیا آج یہ تم برگیڈیر ہو اور وہ برگیڈیر بن گیا اور نسو ان کو کہا جی چیئرمن صاحب انہوں نے کہا جی میں تھا چیئرمن کو نہ میں تھا موسی نکویاں میں تھا فرنٹ میں نہ زرداری نہ انہوں نے کہا جی اب کہہ دیا تو کہہ دیا آج تو چیئرمن ہے چیئرمن کرکٹ بورڈ ہیں برباد کر تباہ کر کیڑے شو بچہ دن ترقی کر رہا ہے اس کو برباد کر تو سرجری کی ضرورت سر آپ کو ہے آپ کو جو کام آتا ہے نا آپ وہی کام کریں زرداری وغیرہ کی تعلقات ان کی فرنٹ میں نہیں یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے بہرحال جی آج آپ کو ایک ایسی داستان سنوں گا اس کی قسط نمبر ون یعنی پوچھ رہا نا فلان بندہ فلان بندہ اور سارا میں نے آپ کو بتایا مثلا میں ہوں محمود نیادی مجھے محلے والے جانتے ہیں یعنی محلہ جانتا ہے اتنا مشہور تو نہیں ہوں میں کل میرے پاس مرسیڈیز ہو یا میرے پاس کوئی جو ہے نا بلوڈ پروف گاڑی ہو تو جو میرا نزدیکی حلقہ ہے نا تو وہ لازمی پوچھے گا اگر آپ میری تصویر مرسیڈیز کے ساتھ دیکھ لیں تو آپ بھی پوچھیں گے کہ نیازہ رینٹے کا عورتیں کھڑے ہو یا تو آلیاپڑی ہیں کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں تو پوچھے گھار کوئی کہ یہ کہاں سے لی ہے ایک کروڑ کی گاڑی ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی تو میں ظاہر ہوں میں بتاؤں گا میں نے کوئی زمین بیچی ہے میری کوئی لاٹری لگی ہے کوئی بون لگا ہے یا میں کوئی اتنا بڑا بزنس کرتا ہوں یہ سارا کچھ یہاں پہ یعنی جنرل باجوہ صاحب کی جو ہے وہ اہلیا ٹیکس فائلر بننے سے کچھ مہینے بعد عرب پتی بن گئی اور جو نیا ریکارڈ قیم ہوا وہ نیا ریکارڈ یہ قیم ہوا کہ باجوہ صاحب کی جو بہو تھی اور جو ون اینڈ اونلی سابر مٹھو کی بیٹی تھی سابر مٹھو کون ہے سابر مٹھو علیم خان کا پارٹنر ہے علیم خان اور سابر مٹھو نے جو تباہی پھیر یہ لاہور میں ابھی دس ہزار گیارہ ہزار کنال وہ علیم خان کو ملی ہے کیوں نہ ملتی یعنی آپ تلقات دیکھے نا اور ایک تو جنرل صاحب کی بہو وہ ہفتوں میں ایک ہفتے میں عرب پتی بنی ہے اس کے بعد کیا ہوا جب سابر مٹھو کی بیٹی کے ساتھ جنرل صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی تو بلکل لوگڑ آدمی ہائی یعنی عام کاروباری اس سے اور جڑے نا ٹکے ماری اس کے بعد وہ جو نہیں اس کا کاروبار پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا میں یہ ساری ایف بی آر کا ڈیٹا ایف بی آر کا یہ نہیں کہ کوئی ویسے یہ یہ ایف بی آر کا ڈیٹا اور سارا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جی انہوں نے کہاں سے لیے جا انہوں نے کوئی بولی لیکن ایک بندہ اتنے عرصے میں اتنی چیزیں کیسے کما سکتا ہے یہ صرف میں آپ کے سامنے کس نمبر ایک رکھ رہا ہوں آپ نے پلیس توجہ دینی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح بننا ہے تو آپ کی مرضی ہے آسمہ جہانگیر مرہومہ کہا کرتی تھی کہ جب جرنیلوں کی کرپشن سامنے آئے گی تو سیاست دان فرشتے محسوس ہوں گے جنرل کمر جعوید باجوا کی ریٹائرمنٹ سے چاند روز قبل انویسٹی گیٹیو صحافی احمد نورانی آج کال وہ جلاوطن ہے یعنی پاکستان اس کے بعد ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا احمد نورانی فیکٹ فوکس یہ ایک پلیٹ فارم میں سے مستنت اور سرکاری دستاویزات کے ساتھ جنرل باجوا اور ان کے خاندان کے اساس اجاد کی تفصیل سامنے لائے احمد نورانی سارا ایف بی آر میں کوئی چیز ہوائی نہیں ہے تو اس حقیقت کا بخوبی ادراک ہو گیا معلوم ہوا یعنی اس حقیقت کا جو آسمہ جہانگیر کہتی تھی کہ سیاستدانوں کی کرپشن تو ہر کسی کے سامنے ہے نا لیکن جس دن جرنیلوں کی آئی نا تو یہ کہتے ہیں کہ اس دن پتہ چال گیا کہ واقعی وہ ٹھیک کہتی تھی وہ کیا تھا جی معلوم ہوا کہ میجر جرنل باجوا اگست دو ہزار تیرہ میں بطور لیفٹرینٹ جرنل پروموٹ ہوئے ٹھیک ہے جی تو ان کی ایلیا آئیشہ امجد ٹیکس فائلر ہی نہیں تھی دو ہزار تیرہ میں وہ لیفٹرینٹ جرنل بنے تو ان کی جو میسس تھی قابل اطرام ہے آپ نے دیکھی ہوں گی آئیشہ امجد وہ ٹیکس فائلر ہی نہیں تھی یعنی انہوں نے انہوں کا نام ہی نہیں تھا ٹیکس دینے والوں میں پھر کیا ہوا جرنل باجوا نے اپنے دو ہزار تیرہ کے ٹیکس ریٹرنز میں تین پروپرٹیز اپنی بیوی کے نام ظاہر کی یہ پہلی دفعہ ڈی ایچے لاہور کے فیز آٹھ میں آٹھ مرلے کا کمرشل پلات جس کی مالیت تیس لاکھ روپے ڈی ایچے اسلام آباد میں ایک کنال کا پلات جس کی قیمت پندرہ لاکھ روپے بتائی گئی بالکل غلط قیمت ہے ایک کنال کا پلات ڈی ایچے میں کتنے کا ڈکلیئر کیا گیا پندرہ لاکھ کا جبکہ ڈی ایچے فور میں آٹھ مرلے کا کمرشل پلات جس کی مالیت پچیس لاکھ روپے ظاہر کی گئی یہ جو ہے نا وہ انہوں نے ظاہر کی جی دو ہزار تیرہ کے ریٹرنز میں اپنی بیوی کے نام یہ یہ چیزیں ہیں انتیس نومبر آپ دیکھنا ہے انتیس نومبر دو ہزار سولہ کو کمر جاوید باجوہ کے آرمی چیف بننے کے چاند ماہ پہلے چاند ماہ پہلے آشا امجد نے ایف بی آر میں اپنی ریجسٹریشن کرائی کب جی کرائی پہلی دفعہ یعنی انتیس نومبر دو ہزار سولہ وہ فائلر بنی اور انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز میں اینی ایڈر ایسٹس اینی ایڈر ایسٹس کی مد میں آٹھ پروپٹیز ظاہر کی یعنی وہ پہلے والی تھی نا تو اپنی پہلی ریٹرنز میں جو ہے وہ اینی ایڈر ایسٹس میں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے یہ جو تین پروپٹیز پہلے آپ کے نام ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ ہے تو انہوں نے کیا کیا آٹھ پروپٹیز ظاہر کی پہلی دفعہ فائلر بن رہی ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے آشا امجد نے دو ہزار سترہ کی ویلٹ سٹیٹمنٹ میں اینی ایڈر ایسٹس کی مد میں نو جہدادیں ظاہر کی نو جہدادیں ان میں سے صرف دو کی تفصیل فرام کی دو کی نو میں سے ڈی ایچ اے لہور فیز سکس میں ایک کمرشل پلازا اور ڈی ایچ اے لہور فیز فائیو میں چار ہزار سینٹالیس مربع مربع فٹ کا ایک زیر تعمیر فلیٹ دو دار اٹھارہ کی ٹیکس ریٹرنڈ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مزید پانچ کمرشل اور رہیشی جہدادیں خرید دی پانچ مزید سننے آؤ اوسس فارم ہاؤس ڈی ایچ اے کراچی ای ایف ہاؤزنگ سکیم میں کراچی میں ایک اپارٹمنٹ ڈی ایچ اے فیز نائن لاہور میں چار چار مرلے کے دو کمرشل پلاز سکھ چینٹاور اسلام آباد میں دو ہزار سات سو تیس مربع فٹ کا اپارٹمنٹ اس کے علاوہ انہوں نے ایک فارن کرنسی ایکاؤنٹ بھی ڈیکلیئر کیا جس میں تین لاکھ چوراسی ہزار ایک سو چھاسٹھ ڈالرز یعنی تین کروڑ انہتر لاکھ روپے موجود تھے یہ نئی نئی فائلر بنی ہے ٹھیک ہے جی آئیشہ امجد کی دولت دن دگنی رات چوگنی بڑھتی چلی گئی دو ہزار انیس کے ٹیکس گوشواروں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک پروپرٹی بیج کر چار کروڑ نوے لاکھ روپے کمائے یعنی وہ جو پہلے پروپرٹی سینہ یعنی ریٹن ان میں سے ایک بیج کے دکھایا کہ یہ بیج دی ہے کیونکہ ان دنوں پاکستانی کرنسی دباؤ کا شکار تھی اس لیے ان روپاؤں کو ڈالرز میں تبدیل کروایا گیا وہ عمران خان کہتا ہے نا کہ ان کے پیسے تو ڈالرز میں پڑے ہیں کرنسی نیچے جاتی ہے تو ان کو تو بیٹھے بیٹھے ہزاروں کو فائد ہو جاتا ہے تو روپاؤں کے کنورٹ کرایا گیا ڈالرز میں جو ان کے فوراں اکنسی اکاؤنٹ کا بیلنس بڑھ کر چھے لاکھ چھپن ہزار تیس تھرٹی ڈالرز یعنی تقریباً چھے کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ہو گیا یہ فوراں کرنسی اکاؤنٹ میں پیسے ہو گئے اس سال انہوں نے ایک نئی پروپٹی خرید دی اس دوران ایف بی آر حکام بازابطہ طور پر خطو قدابت کے ذریعے ان سے ذرائع آمدن پوچھتے رہے میں نے بھی آپ کو مرسیڈیز والی مثال بتائی نہ کہ ایف بی آر ان سے رٹن پوچھتا رہا خطو قدابت کے ذریعے اور انہیں کہا جاتا رہا کہ جو جیدادیں آپ ہمیں اینی ادر ایسٹس کی ماد میں ڈیکلیرڈ کی ہیں ان کی تفصیلات فرام کریں پھر انہوں نے صرف تین پروپٹیز کی جزوی تفصیل فرام کرنے پر اتفاق کیا تین پروپٹیز اور بتایا کہ وہ ڈی ایچ اے لاہور فور میں ایک کمرشل پلازا ڈی ایچ اے لاہور فیس سکس میں آٹھ مرلہ کمرشل پلازا اور ڈی ایچ اے اسلام آباد میں ایک پانچ سو یارڈ کے ایک اپارٹمنٹ کی مالک ہیں یہ ایف بی آر کے کھینچنے پر انہوں نے تفصیل دی ایف بی آر کو لیکن ان پروپٹیز کی ویلیو نہیں بتائی ان کی کتنی ویلیو ہے عائشہ امجد کے دو ہزار بیس کے گوشواروں اور ٹیکس ریٹرنز کے مطابق دیگر تمام ساسجاد برقرار رہے وہ جو پہلے بتا چکے ہوں وہ سارے برقرار تھے صرف تین کی تفصیل بتائی اور اس کے علاوہ انہوں نے گلبرگ گرین یہ سننا ہے گلبرگ گرین کے سیکٹر بی میں دس دس کنال کے دو فارم ہاؤس خریدے جن کی مجموعی مالیت انہوں نے دس کروڑ روپے ظاہر کی جبکہ کورنر پر موجود ان دونوں فارم ہاؤسز کی مارکٹ ویلیو کم از کم تیس کروڑ روپے تھی محلات میں رہتے ہیں غم خار ہمارے پھر ادارے کے پیچھے چھپنا سارے فوجی اس طرح ہے ادارہ ادارہ تو سارے فوجی اس طرح ہے دس دس کنال کے دو فارم ہاؤس اور قیمت کتنی ظاہر کی ان کی ان کی قیمت ظاہر کی جی انہوں نے دس کروڑ روپے دس دس کنال کے دو فارم ہاؤس گلبرگ میں اور ان کی کم از کم جو مالیت تھی مارکٹ کی اس وقت وہ تیس کروڑ روپے تھی اب پتنی کتنی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے فورن کرنسی کاؤنٹ میں چار لاکھ ستر ہزار ایک سو ستاون ڈالر ظاہر کیے کیونکہ وہ بچے دے رہے ہیں بڑھ رہے روپے گر رہا ہے اب آپ کو روپے گرنے کی بھی وجہ سمجھ آ جانی چاہیے سمجھے ہیں سمجھے ہیں یہ بھی اسی طرح دو ہزار اکیس کی ویلت سٹیٹمنٹ میں آئیشہ امجد نے پہلے سے ڈیکلیٹ کی گئی تمام پروپرٹیز کے ساتھ پانچ لاکھ اکانوے ہزار ڈالر کا بینک بیلنس ظاہر کیا دو دار اکیس میں ڈالرز یعنی جنرل باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد ان کی بیگم آئیشہ امجد نے چھ سال میں گیارہ جہدادیں خریدی ایف بی آر میں نہیں ایف بی آر کا ریکارڈ ہے آپ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ایف بی آر کا ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو اور یہ بھی آپس کی بات ہے کہ میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں تو میرے بچوں کو اور میری فیملی کے ساتھ ازار ایک جیتی کرنا ہے کم از کم کومنٹس میں کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ ہم آپ کے اس میں نہ برے وقت میں برابر کے شریک ہے اب میرے بچے خوش ہو جائیں گے بینک بیلنس زیورات بانڈز اور کیش کی شکل میں ظاہر کی گئی دولت کا تخمینہ لگایا جائے تو وہ نون فائلر سے ڈائریکٹ نون فائلر فائلر نہیں تھی ڈائریکٹ دو ارب بیس کروڑ روپے کی مالک بن گئی دو ارب بیس کروڑ کی یہ وہ اساس جات ہیں جو فوج سے ملنے والے رہیشی کمرشل پلوٹس ذریع اراضی اور بنگلے اس کے علاوہ ہیں نا 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 اے نہ سمجھو کی طرف ہے اے سارے اس تو علاوہ ہیں دو ارب اور بیس کروڑ کی یہ یعنی یہ فوج کا تو لے نہ دے نہیں نہیں ہے نا جو فوج نے پلوٹ دیے ذریع اراضی دی آہ بنگلے دیے وہ جو ملتے ہیں وہ نہیں یہ علید ہے ہادہ من فضل ربی یہ جنرل کمر جاوید باجوہ کی ایلیہ ہی نہیں اب یہ سنیں ان کی ہونے ان کی بہو نے بھی ایک ہفتے میں ارب پتی بانکر نا ریکارڈ قیم کر دیا ایک ہفتے میں کس طرح مہنور سابر وہ سابر مٹھو کی بیٹی جن کی شادی اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں جنرل باجوہ کے سابزادے ساد صدیق باجوہ سے ہوئی ان کے نکاح میں آنے کے ایک ہفتے بعد یعنی نومبر میں ہی ایک ارب ستائیس کروڑ روپے کی جیداد کی مالک بن گئی ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں ایک ارب ستائیس کروڑ ایف بی آر انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں اپنی ان پروپٹیز کو ڈیکلیئر کیا انہی سو اٹھارہ میں انہوں نے بھی ڈیکلیئر کر دیا ٹھیک ہے جی اور بتایا کہ یہ جہدادیں دو ہزار چودہ میں پندرہ میں سولہ میں خریدی گئیں اس وقت نہیں بتایا بتا رہی ہیں کب بتا رہی ہیں جی دو ہزار اٹھارہ میں اور کیا بتایا کہ یہ جہدادیں دو ہزار چودہ پندرہ سولہ میں خریدی گئیں ایک ارب بیس کروڑ کی مہنور ساد باجوہ کے ٹیکس گوشواروں کے مطابق لاہور میں فروزپور روڈ پر واقع ایک موزے میں دو سو بارہ کنال بارہ مرلے زریع ارازی کی مالک ہیں فروزپور روڈ لاہور میں دو سو بارہ کنال بارہ مرلے یہ اس کی مالک ہیں جی جس کی مالیت تین سو چالیس ملین روپے بنتی ہے یعنی ایسی بہوڈ ڈھونڈے ہیں آپ لوگ یعنی جن کی عمر ہے بہوڈ ڈھونڈے کی تو وہ ایسی بہوڈ ڈھونڈے ہیں تاکہ سارے دکھڑے دور تھی یعنی ایسی بہوڈ ڈھونڈے ہیں ڈی ایچ اے لاہور فیس سیون کے سیکٹر سی میں ان کے آٹھ مرلے کے آٹھ آٹھ مرلے کے چار جبکہ چار چار مرلے کے تین کمرشل پلات ہیں ایسی بہوڈ ڈھونڈے ہیں جن کی مالیت چار سو نوے ملین روپے ہے بہوڈ کی بات ہو رہی ہے جبکہ گرینڈ حیات اسلام آباد میں ان کا ستر ملین کا فلیٹ ہے ستر ملین کا یہ وہی گرینڈ حیات ہے جسے جسٹس ریٹائر چیف جسٹس ساکب نصار جاتے جاتے ریگولائز کر گئے جاتے جاتے انہوں نے ریگولر کر دیا اس کو یہ بڑا جو ہے نا ڈسپیوٹڈ تھا یہ جو ہے وہ آہ ٹاور کیوں کر گئے کیونکہ اس میں اہم شخصیات کے اپارٹمنٹ تھے میرا تو تھا نہیں ورنہ کیوں کرتے اسی طرح مانور کو ڈی ایچ اے گجرانوالا میں ایک کنال کے آٹھ پلارٹ الارٹ ہوئے آٹھ ڈی ایچ اے گجرانوالا جن کی مالیت بہتر ملین روپے بتائی گئی لاؤ ریزیڈنس ریزیڈنس پرائیویٹ یعنی یہ کوئی نام ہے جس طرح یہ سوسائٹی ہوتی ہیں لیمٹیڈ میں ان کے پندرہ سو شیرز بھی ظاہر کیے گئے ہیں جن کی مالیت ایک اشاریہ پانچ ملین روپے درج کی گئی ہے کمر جابید باجوہ کی بہو مہنور سعد باجوہ کے یوں اچانک امیر بن جانے سے یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ پروپرٹیز انہیں اپنے والد سابر حمید مٹھو سے ملیوں اگر ایسا ہوتا تو ان کی دیگر تین بہنیں بھی عرب پتی ہو جاتی ایک سمپل سا سوال ہے نا تین بیٹیاں تھی صرف یہ جو مہنور ہیں باجوہ کی بہو وہ عرب پتی ہیں اور ان کی جو دوسری جو ہنا سابر تھی اور جو زکیہ سابر تھی ان کی قسمت نہیں چلی میز ان پر ہی دولت کی دیوی میربان ہوئی مہنور پہ وہ جو دوسری بہنیں تھی وہ اسی طرح ہیں سادھے اور تو اس کا یہی مطلب ہے کہ سپس سالار کے گھر کی بہو بن جانا ہی ان کے عرب پتی ہونے کی وجہ ہے یہ کہانی یہی ختم نہیں ہو جاتی جنرل باجوہ کے پرانے دوست اور بعد میں ان کے سمدھی بن جانے والے سابر حمید مٹھو ان کے آرمی چیپ بن جانے سے پہلے کاروبار ضرور کیا کرتے تھے لیکن بلکہ ان کا شمار بڑی کاروباری شخصیات میں نہیں ہوا کرتا تھا جنرل باجوہ کے سپس سالار بنتے ہی وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے دوہزار سولہ میں سابر حمید نے بمشکل دس لاکھ روپے ٹیکس دیا کب جی دوہزار سولہ میں دس لاکھ روپے انہوں نے بمشکل ٹیکس دیا لیکن دوہزار بائیس تک وہ اندرون اور بیرون ملک اربوں روپے مالیت کی تئی قیمتی جہدادوں کے مالک بن چکے تھے کدھر جا رہا ہے وہ آئی ایم ایف میں کیوں ہر بی لاغ میں دعا کرتا ہوں کہ ایک روپے بھی نہ ملے پاکستان ان کو یہ دیکھ لیں یہ ایف بی آر کا ڈیٹا ہے ایف بی آر کا آپ کو بھی مل سکتا ہے ایف بی آر کا ڈیٹا ہے شادی سے پہلے یعنی سمدی بننے سے پہلے ساگڈار کی کہانی یہ تھی سمدیاں نی سالیاں نی دمادہ نی ادیاں نی ادیاں نی وہ ادی ایک سندھ میں ہے یہ نہیں حکومتاں مغلیہ خاندان شہنشائیت یعنی وہ دس لاکھ روپے ٹیکس دیتا تھا اور پھر جب سمدی بنا اندرون ملک بیرون ملک عربوں کی جیدہ دیں مغلی مغلیہ جی کتخانہ یا نا جب یہ خبر آئی تو کئی دن بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے وضاحت کی گئی کہ جنرل باجوہ کے اساس اجاد سے متعلق اداد و شمار کو مفروضوں کی بنیاد پر بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا تردید نہیں کی گئی کیونکہ ایف بی آر میں تھا سارا کچھ بڑا چڑھا کر پیش جس طرح بھی میں بیان کر رہا ہوں بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا یہ جو ہے نہ تفصیل دی گئی کہ جنرل باجوہ اور ان کی اہلیہ کے اساس اجاد ڈیکلیڈ ہیں ہم بھی اساس پی آر کہہ رہے کہ ڈیکلیڈ ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں حالانکہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ پراپٹیز ڈیکلیڈ نہیں ہیں صاحب نیج میں ہی کہا ہم بھی کہہ رہے ہیں크 اندر پچھنے پیانو راز کھل جا سم سم پچھنے پیان پھر سا کوئی دس ہو سا کوئی دس ہو ایسا پچھنے پیان ایسا اندر راز پچھنے پیانو کوڈ پچھنے پیان خزانے نا ایسا ہی کہہ رہا ہے ڈیکلیرڈ ہیں بالکل آئی ہے اس پی آر صاحب ڈیکلیرڈ ہیں سوال تو یہ ہے کہ آئیشہ امجد ایک گھریلو خاتون جو ٹیکس فائلر بھی نہیں تھی وہ چھ سال کے مختصر سے عرصے میں عرب پتی کیسے بن گی سوال تے ہیں گھریلو خاتون اور ان کی بہو مہنور صرف ایک ہفتے میں ایک عرب سے زائد پراپٹی کی مالک کیسے بن گی سوال تے ہیں اگر سیاستدانوں سے رسیدوں کا پوچھا جا سکتا ہے تین نسلوں کا حساب لیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروز جج قادی فائدی سا جس کی پروپٹی ہے لندن میں ہر کسی کو پتا ہے منی ٹریل کا تقادہ کیا جا سکتا ہے تو ایک جرنل اور اس کے اہل خانہ سے یہ کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے یہ اساسجات کیسے بنائے وفاقی وزیر عساق ڈار نے جرنل باجوہ کے خلاف انکوئری کا حکم دینے کی بجائے اس حوالے سے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی کہ جرنل کا ٹیکس گوشوارے کس نے لیک کیے اور کیسے لیک ہوئے بجائے پوچھتے کہ یہ پیسے یہ کتھ ہو سر جی مال شال انہوں نے کہا کہ یہ لیک کیسے ہوئے اس پہ کمیٹی بن گئی جرنل باجوہ اور ان کے خاندان نے دونوں ہاتھوں سے سمیٹی گئی اس دولت کے علاوہ سرکاری زمین کی الارٹمنٹ اور فوج کے کوٹے سے حاصل ہونے والی رہیشی و کمرشل جہدادیں بھی وصول کی مثال کے طور پر لیفٹرنٹ جرنل باجوہ نے آرمی چی بننے سے چند ماہ قبل جی ایچ کیوں سے چٹھی جاری کروا کر بارڈر ایریا کی میٹنگ کے ذریعے لاہور کینٹ کے موزہ جامن میں نہائیت قیمتی ارازی جس کی مالیت چھتیس کروڑ تیس لاکھ روپے بنتی ہے یہ ایک سو اکیس کنال ارازی انہوں نے اپنے نام الارٹ کروائی موزہ جامن بارڈر ایریا لاہور ہمارے پاس دستیاب سرکاری دستابیزات کے مطابق دوہزار سولہ میں یہاں جنرل باجوہ کو ایک سو اکیس کنال ارازی الارٹ کی گئی اس کی مارکٹ ویلیو تیس لاکھ روپے فی کنال ہے فی کنال یوں تو جنرل باجوہ کو اگست دوہزار تیرہ میں میجر جنرل کے رینگ سے لیفٹنٹ جنرل پروموٹ ہونے تک اور پھر نومبر دوہزار بائیس تک بطور چیف آف آرمی سٹاف ریٹائر ہونے تک فوج سے کم از کم بیس رہیشی اور کمرشل پلوٹ ملے بیس ریٹائر ہونے تک یہ فوج کی ہے فوج کی سرکاری بلکل جائز لیکن سپہ سالار جنرل باجوہ نے راولپنڈی کینٹ میں اپنا رہیشی مورچہ بنانے کے لیے جس طرح دس ارب کی بانوے کنال زمین ہتھیائی اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے کتنی کنال یہ جی اپنا راولپنڈی کینٹ میں گھر اور مورچہ بنانے کے لیے بانوے کنال ٹھیک ہے جی راولپنڈی میں جی ایج کیو کے قریب آرمی چیف ہاؤس جو قیام پاکستان سے پہلے روائل آرمی کی ناظرن کمانڈ کا کمانڈ ہاؤس ہوا کرتا تھا اسے کمانڈر ان چیف کی رہش گابنا دیا گیا اور پھر جرنل تمام جرنل یعنی تمام سپسالار اس گھر میں قیام پذیر رہے آرمی چیف ہاؤس سے متصل مری بروری کا شراب کھانا ہے بلکل ساتھ ہی اور کبھی راولپنڈی جیل بھی یہاں ہوا کرتی تھی مگر پھر راولپنڈی جیل اڈیالہ منتقل ہو گئی یہاں پر آرمی چیف ہاؤس سے قریب متصل ایک اور تاریخی امارت بھی ہوا کرتی تھی اسے وفاقی حکومت کے بلڈنگز ڈپارٹمنٹ نے مری بروری والوں سے خریدا اسے عیوب خان نے صدر بننے کے بعد اپنے سیکیٹریٹ کے طور پر استعمال کیا کیونکہ اس امارت میں زیر زمین بنکر بھی موجود تھے اس لیے اسے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں آپریشنل کمانڈ ہیڈ کوارٹر بنایا گیا اور یہاں وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو اور پھر ان کے بعد جنرل زیو الحق نے اسے اپنا سیکیٹریٹ بنایا بعد ازاں جب وزراء آزم اسلام آباد پرائم منسٹر آفیس منتقل ہوئے اگر الف لیلہ کی یہ داستان سنی ہے پھیلانی ہے تو دوسری قسط کا انتظار کریں جو انشاءاللہ تعالی بیزن اللہ کل آپ کو ساڑھے نو بجے ملے گی سنتا جا سر دھنتا جا شرماتا جا دھمالیں ڈالتا جا اور حق 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 کرتا جا اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی آتا فرمائے آسانی آبانڈنے کی توفیق آتا فرمائے اللہ پاک تو آدے روزیاں اضافہ کرنے ہوئے اور دوسرا اللہ پاک تو آکو قربانی نہیں یعنی قربانی نہیں استطاعت دے ہوئے کیونکہ قربانی نہ بڑا فیدہ ہے بڑا سواب ہے اور تسان میری فرمائشتے مسکین لوگوں کو گوشتی دے ہونا ہیں اچھا اچھا گوشت دے ہونا ہیں کم از کم ہک ایک کلو گوشت دے ہونا ہیں تن تن بوٹی ہیں نین دے ہونا ہیں تو میں کو برداش کرونا بہت شکریہ